جی یہاں پر میں آج ہوں کیچن میں واپس اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں جی آج آسن کی پسند کا کھانا جی یہاں پر میں نے لے لیا تھا ایک میڈیم میڈیم سے تھوڑا سا لارج تھا کھل آج نہیں تھا پیاغ اس میں میں نے ایڈ کر دیا جی آئلو اور اس کو رکھتی ہے میں نے پکنے کے لیے یہ ہے جی تین لوگ آٹھ سے دس یہ بلیک پیپر تھوڑا سا زیرہ اور ایک دار چینی کا ٹکلا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں آلو انڈے اور یہ ہے آسن کی فرمیش پر جیسے کہ پاکستان میں اور ہوتل میں یہ والی جو ریسپی ہے بہت زیادہ پکتی ہے پر میں نے کافی عرصے سے نہیں بنائی تھی اور آج آسن نے مجھے یاد دلایا کہ مما جو ہے نا آپ یہ والا کھانا بنائیں کیونکہ جب بھی میں کھانا بناتی ہوں تو اپنے بچوں سے ضرور پوچھتی ہو آپ بھی اپنے بچوں سے پوچھا کریں بچوں کی رائے لازمی شامل ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کا کبھی کچھ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر میری بیٹوں نے کہا کہ مما ہمیں کھانے کرے لے لیکن آسن کرے لے نہیں کھاتا اور نہ ہی گھر میں کرے لے تھے تو یہاں پر آسن کی فرمائشہ بن رہے ہیں یہ کھانا تو آپ لوگ نے میری ویڈیو ضرور پوری واج کرنی ہے اور جو میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں ان کا جیتہ دل سے شکریہ شکریہ میرے پیارے پیارے ویورز اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ہر خوشیاں سے نوازے اور آپ کو جلد اس جلد اپنا گھار کی زیارت کے عمرے پر لے کر آئے تو آمین سم آمین تو آج پتہ نہیں میری طبیعت کو کیا تھا میں جو ہے نا ایک بجے سو گئی تھی میرے سر میں در تھا اور آنکھیں جو ہے نا بار بار باند ہو رہی تھی کیونکہ موسوں کی وجہ سے اور دوسرا جو ہو رہی ہیں بارشیں تو رات بھی میں سوئی تھی شاید مجھے اچھے سے نید نہیں آئی تو دن کو میں گئی تھی جی ایک بجے سو میں نے زوہر کی نماز بھی نہیں پڑی تو میں جی اٹھی تھی چار بجے مجھے لگ رہا تھا کہ دو بج گئی ہیں کیونکہ جب میں سونے لگی کافی دیر جاٹتی رہی کوشش کی سونے کی پھر دیر سے آئی تھی نید چار بجے اٹھی اور جلدی سے جی میں نے پڑھ لی نماز اور آج جو میری رکین تھی کچھ بھی میرا خاص کام نہیں ہوا گھر کا جی یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں میں مسال ہے یہ دیکھیں نمک رڈ چلی حلدی یہ ہے چکن کیوک اور یہ ہے میران ورمک کریں مسالہ جو میرا فیوریٹ ہے اس کو میں کچھوں گی ایڈ اور مسالے کو ہم نے یہاں پر جانا تھوڑا سا لے نائبون اور یہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی پانی یہ بھی ہمارا جانا مسالہ جائے میں کوئی بھی چیز آپ جائے نہیں دیا کریں کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے ہز بینڈ ہیں یا باپ ہیں وہ سارا دن اسی کے لیے ظلیل اخوار ہوتے ہیں اسی رزق کے لیے وہ سارا دن کام کرتے ہیں باہر رونتے ہیں تو جی آپ کھانے کا تھوڑا اتحاد کیا کریں چیزوں کا جائے مت کیا کریں اور باقی ہمارے ہی رو تو ہمارے باپ ہی ہیں ہمارے بیٹے بھائی والا ان کو سلامت رکھیں جو باہر سارا دن ظلیل اخوار ہو کر ہمارے لیے جو ہے نا ہمارا خیار رکھتے ہیں ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں تو دوسری سائج میں کر رہی ہوں جی پانی گرام ہلکا سا گرام اس سے میں بنا ہوں گوندھوں گی آٹا میرا دل کے رہے کہ یہ روٹی بھی آج میں گھر میں بنا لوں تو یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی آلو اور مسالہ ہو گیا ہمارا ریڈی تو ان آلو کو میں تین سے چار پانچ منٹی بھون لوں گے اس کے بعد اس کو لگا دوں گی میں کافی سارا چوربہ اس میں ایڈ کریں گے ابھی ہم دو سے تین جو ہے نا یہاں پر ایڈ کر دیں گے ہم سابی مٹھیں اس کو پانچ منٹ جو ہے نا آلو کو بھوننے کے بعد سارا ڈال دیں گے ان میں پانی تو دوسری سائیڈ میں رکھ رہی ہوں گی انڈے بوائل ہونے کے لیے کیونکہ میں انڈے کبھی بھی سالن کے اندر شوربے کے اندر بوائل نہیں کرتی کیونکہ بعض اوقات یہ جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں تو جس کی سمیل مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے ان کو میں علیدہ سے فرائی بوائل کر دوں گی اور سالن بھی ریڈی کر دوں گی تو ابھی میں جل جلتی گوندھ لیتی ہوں آٹا یہ دیکھیں ہمارے انڈے ہو گئے ہیں ریڈی اور یہ سائیڈ میں یہ جو جھاک دکھ رہی ہے اس لیے میں یہ انڈے جو ہے نا ٹریک شوربے میں نہیں ڈال دی اور ماشاءاللہ ہمارا دوسری سائیڈ یہ جو ہے نا آلو ریڈی ہو رہی اور اس کی خوشبو اتنی پیاری آریا ہے پورے گھر میں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو بنی ہوئی ہے تو اس کو میں آپ جلدی سے اتار لوں گی اور میں جل جلدی بنا لیتی ہوں جی روٹیاں تو یہاں پر ہمارا جو ہے نا یہ شوربہ کافی ہو چکا گاڑا مزید بھی اس کو میں دو تین منٹ پکاروں گی کیونکہ ہمیں اس کو فل گاڑا نہیں چاہیے نہیں کیونکہ ہمیں اس میں ایڈ کریں گے جی ایگ اور ساتھ میں ماشاءاللہ میری کیار ہو گئی ہیں روٹیاں مزیدار سیر جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور زور کی بوک بھی لگ رہی ہے اور بچے گیا ہوئے ہیں یہاں پر پڑھنے تو وہ واپس آنگے تو انشاءاللہ میں ان کو کہوں گی لے کریں گے ساب دھنیا ہو گیا ختم تو انڈے بھی ابھی دوسری سائیڈ میں لوں گی جلتی جلتی چھیل ابھی دو روٹیاں مزید رہتی ہیں وہ بھی میں بنا لوں تو یہاں پر میں نے جو یہاں پر میں نے انڈے لیے ہیں کاٹ اور رات کا ہوں گے کافی ٹائم یعنی شاہنے والی ہے تو یہ ہمارا شوربے والے آلوم ریڈی تو آلوم جو ہے نا یہ ماشاءاللہ اچھے سے گلے ہوئے ہیں اور جو انڈے ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا کیونکہ جتنے جس کو ضرورت ہوں گے اتنے ہی وہ کھا لیں گے تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے آج کھانے کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنتا ہے کھانا تو آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کریں یہ دیکھیں ساتھ میں جی میں ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں روٹیاں تو جی یہاں پر ہماری زلیکہ جو ہے نا اپنے ڈیڈی پہ لگائے ہوئے اس نے یہ سارے لیکے نشان ڈالے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ آ جائے اور وہ ایپل بھی اٹھا لوں ممگو گھو کا اور اس نے یہ سارے دیکھیں چادر پہ بھی پکی پینسل سے یہ سارے لینے ڈال دی ہیں تو ابھی میں اس کے کرواتیوں کپڑے چینج اس کے بعد ہی ہم چلتے ہیں کچن میں اور آج دیکھتے ہیں کچن میں ہم کیا بناتے ہیں پہلے ہم اس کو کرتے ہیں جی ریڈی موسیقی